کہ اس پاکستان کو اگر کوئی جماعت بچا سکتی ہے اور ترقی دے سکتی ہے تو وہ قائد عظمی کی جواعت پاکستان مسلم لیگ ہے ایسا 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 فرمائے گا کہ بڑی عیرت ہے کہ پچاس سال بعد کشمیر کے ایشو پر سلامتی کونسل کا اجلاس ہوتا ہے امریکہ کی خارج امور کمیٹی نے اس نے اپنا اجلاس طلب کر لیا یورپی یونین اپنا اجلاس بلانے جا رہی ہے یہ وہ جماعت تنقید کر رہی ہے جس نے پانچ سال کے لیے کشمیر کو پس پشٹ ڈال دیا جس کا کوئی وزیر خارجہ نہیں تھا کوئی سفارتکار ہی نہیں تھی کچھ نہیں تھا کیا وہ آج آپ کی غلطی تھی جو خمیعظم موگد رہے ہیں دیکھئے آپ نے جتنے باتیں کی ہیں ان سب کا ایک جواب ہے کہ پانچ سال بھارت میں وزیر آزم موڈی کی سرکار تھی اور بی جے پی تھی اور آر ایس ایس تھی لیکن مسلم لیگ نون کی حکومت کے ہوتے ہوئے بھارت یہ جرت نہیں کر سکا کہ وہ کشمیر کو حضم کر جائے اس حکومت کو جو سو کالڈ اپنے آپ کو اتنے بڑے کہتے تھے کہ ہم پاکستان کے محافظ ہیں اور غیرت کے ٹھیکے دار ہیں کیا وجہ ہے کہ آج دوہزار انیس میں بھارت نے وہ کام کیا جو سن سنتالیس سے وہ نہیں کر سکا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کو کمزور ترین حکومت سمجھتا ہے اور اس نے انہیں کمزور ترین سمجھ کے یہ قدم اٹھایا اس لیے مسلم لیگ نون نے اپنے دور میں کشمیر کے مسئلے کو اجاگر بھی کیا اور آپ کو یاد ہوگا کہ وزیر آزم نواز شریف کی وہ تقریر جس میں انہوں نے برحان الدین وانی کا جنرل اسیمبلی میں ذکر کیا اور کشمیر کا مقدمہ پیش کیا اسے بڑے پیمانے کے اوپر پذیرائی ملی ہمارے دور میں اوائی سی بھی کشمیر کو سپورٹ کرتی تھی بھرپور طریقے سے سپورٹ کرتی تھی اور ہر ڈیپلومیٹک فورم میں ہم کامیاب تھے لیکن آج تو میں احران ہوں کہ اتنا اتنی بڑی آفت آئی ہے کشمیر پہ ہماری حکومت کو سام سوگا ہوا ہے نہ وزیر آزم اپنی جگہ سے ہل رہا ہے نہ وزیر خارجہ اپنی جگہ سے ہل رہا ہے وزیر خارجہ جاتا ہے نادرہ جاتا ہے وہ ملتان چلا جاتا ہے بھائی اللہ کے بندو جاؤ جا کے بیرونی دورے کرو ممالک کو جگاؤ کشمیر کا مقدمہ پیش کرو اب وہ صرف ستائی ستمبر کا انتظار ہے اس کو ایک پی آر کے لیے استعمال کیا جائے گا تو یہ سوشل میڈیا کے ذریعے تو جنگیں نہیں جیتی جاتی نا ڈیپلومیسی سوشل میڈیا کا نام نہیں ہے ڈیپلومیسی سفارتکاری تو دوسرے ممالک کے ساتھ روابط سربراہان کے ساتھ روابط کا نام ہے آج اگر نواز شریف ہوتے تو آدھے سے زیادہ اسلامی ممالک کے سربراہان ان کے پچھلے بیس پچیس سال سے دوست تھے پاکستان کو اس کا فائدہ ہوتا آج ہمارا وزیر اعظم جہاں جاتا ہے پہلے جا کے وزیٹنگ کارٹ پیش کرتا ہے جی میں پاکستان کا نئے وزیر اعظم ہوں ایک تو ہے کہ آپ نے زیادہ دوستی ہے بنا یہ پاکستان کو پیچھے رکھا ہے دنیا کا اصول ہے دنیا کا اصول ہے کہ سفارتکاری میں ہر سفارتکار کو پہلی ٹریننگ یہ دی جاتی ہے کہ آپ نے ریلیشنشپس کیسے قائم کر رہے ہیں ایسا سب یہ بتا دے گا کہ آپ کی حکومت جو ہے جب بھی رہی ہے میاں نواز شریف مہیم نواز یا آپ کی قیادت نے ہمیشہ کوچھ ہی کی ہے کہ آرمی چیپ کو ایکسٹینشن نہ ملے اب تیر مہنے پہلے آرمی چیپ کو ایکسٹینشن دے دی گئی اور دوسرا یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اکتوبر میں کوئی معاملہ تیپ آئے جا رہے ہیں اچھا یہ فیملی کے درمیان اور اسٹیلشمنٹ کے درمیان یہ پچھلے سوا سال سے آپ یہ خبریں سن رہے ہیں یہ افواہیں سن رہے ہیں اور اب جبکہ ستمبر میں نواز شریف صاحب کی اپیل زیر سمات ہے اور حکومت کو یہ خوف ہے کہ نواز شریف صاحب کو عرشد ملک کے ویڈیو کے بعد اب کوئی وجہ نہیں رہ گئی کہ انہیں جیل میں رکھا جائے اور ان کی اپیل منظور ہو سکتی ہے تو وہ اس قسم کی ڈس انفرمیشن پھیلاتے ہیں تاکہ عدلیہ پہ دباؤ ڈالیں عدلیہ ایسے ڈس انفرمیشن کے دباؤ میں فیصلے نہیں کرتی وہ اپنی ازادی کے ساتھ فیصلے کرے گی تو لہٰذا ان چیزوں کا کوئی حقیقت سے تعلق نہیں اگر یہ حقیقت ہوتی تو آج مسلم لیگ نون پاکستان کی سب سے بڑی ماتوب پارٹی ہے سب سے زیادہ لیڈر ہمارے گرفتار ہیں ایسے جاتے ہیں آرمی چیف کی ایکسٹینشن کی آپ نے بات کی یہ میں پہلے بھی آپ سے کہہ چکا ہوں کہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن پرائم منسٹر اور آرمی چیف کے درمیان ایک انتظامی معاملہ ہے اور ہم نہیں چاہتے کہ جو ہمارے سیکیورٹی کے ادارے ہیں ان کے جو پروفیشنل معاملات ہیں ان پہ ہم پولٹیکل کمنٹ کریں لہٰذا اب حکومت نے ایک فیصلہ کیا ہے we only wish کہ اللہ تعالیٰ اس میں پاکستان کے لیے اور ہماری مسلحہ فواج کے لیے بہتر کریں اس وقت اے پی سی کی سربراہی اجلاس ہونے والا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ جی ایو آئی ایف نے بھی کال دی ہوئی ہے اسلام آباد آنے کے لیے اور پچھلی ہماری ریبر کمیٹی کی میٹنگ میں تمام آپوزیشن پارٹیز اتفاق رائے سے اس نکتہ نظر کی تھی کہ اب پاکستان کی موجودہ جو صورتحال ہے جو بڑا ہماجیتی بہران اس حکومت نے پیدا کر دیا معاشی طور پہ ہم دلدل میں ہیں داخلی طور پہ ہم انتہائی منتشر ہو گئے ہیں اور کمزور ہو گئے ہیں چونکہ اس حکومت کو سوائے الزام تراشی کے اور انتقامی کاروائیوں کے کسی نیشنل ایشو کے اوپر یہ کنسنسس پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے سفارتی سطح پہ پاکستان کی آئیسولیشن ہمارے سامنے آئی ہے جو ہم افورڈ نہیں کر سکتے تو ان حالات میں اس حکومت کا اب جانا ملک مفاد میں ہے اور عوام کے نیا مینڈیٹ ضروری ہو گیا ہے یہ ایک جمہوری آپشن ہے کہ جس میں عوام فیصلہ کریں کہ پاکستان کو آگے کون لے کر جائے گا اور اگلے الیکشن میں مزہ اس لیے آئے گا کہ اب عوام نے تمام جماعتوں کو ازمایا ہوا ہوگا اگلے الیکشن میں جب اب بازی لگے گی تو کوئی نیا پاکستان کا ڈراما یا لوگوں کو چکمہ دینے کا فراڈ نہیں کر سکے گا اب قوم سب کو ازما چکی ہے اور انشاءاللہ تعالی مجھے یقین ہے کہ مسلم لی گنون کی جو تیرہ سے اٹھارہ کارکردگی تھی جو لوگ آج بھی یاد کرتے ہیں ہم انشاءاللہ دوبارہ اس ترقی کے سفر کو وہیں سے شروع کریں گے اور آگے لے کے جائیں گے کون میرے بھائی آپ مجھے بتائیے کہ وہ کون سی ڈیل ہے جس کے تحت مریم نواز اندر نواز شریف صاحب اندر حمزہ شباز شریف اندر شاید خاکانہ باسی اندر رانہ سناولہ اندر ساد رفیق اندر مفتہ اسماعیل اندر بے شمار ہمارے ایم پی ایس اور سارے اندر نیب کی ہم سب پیشیاں بھگت رہے ہیں ہم سب پہ تلوار لٹکتی ہے کیا آپ سب کو کسی دن پکڑا جائے گا ہم تو مضاہمت کی اور اصولوں کی اور نظریات کی سیاست کر رہے ہیں ہمیں کوئی ایک باقاعدہ تو ایسی دعوتنامہ بھی نہیں تھا لیکن اس سے پہلے سب سے پہلے مسلم لیگ نون ہے جس نے کشمیر کے ساتھ پندرہ اگست کو مزفرہ باد میں جائے ہیں جا کے پاکستان کی سب سے بڑی کشمیر ریلی کر کے اپنا نکتہ نظر اور اپنی آواز اٹھائی تھی اور اسی طرح جب پارلیمنٹ میں یہ قرارداد پیش کی گئی کشمیر کی تو حکومت نے اس میں سے جو بھارت نے حیثیت بدلی ہے اس چیز کو ہزف کیا ہوا تھا یہ مسلم لیگ نون ہے کہ جس کی نشاندہی کے اوپر ہماری پارلیمنٹ کی بحث میں اور قرارداد میں مودی کے اس قدم کو شامل کیا گیا جو وجہ تنازہ ہے حکومت تو پی گئی تھی اسے انہوں نے کہا یہ کلسٹر بم چل رہے ہیں تو وہاں لائن او کٹرول پہ فائرنگ ہو رہی ہے اس کے اوپر بحث کریں تو ہم نے کہا بھی یہ تو کب سے ہو رہے ہیں تو بہتر سال سے لائن او کٹرول پہ فائرنگ ہو رہی ہے جو اصل تنازہ ہے وہ تو یہ ہے کہ بھارت نے جمہو کشمیر کی متنازہ حیثیت کو تبدیل کیا ہے تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے اس کے اوپر بحث اور قرارداد ہونی چاہیے یہ مسلم لیگ نون کا جہاں ایک کردار تھا جس کی وجہ سے پارلیمنٹ کے اندر جو بحث ہے اور قرارداد ہے وہ اصل مسئلے کی طرف آئی حکومت تو اسے بھاگ گئی تھی یہ تو وہی اس میں بتا سکتی ہیں لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کے جو عدالتی ہماری ادارے ہیں ان کے اوپر بڑی ذمہ داری ہے انصاف سب کو ملنا چاہیے اور انصاف ایسا ہونا چاہیے کہ ان فیصلوں کو تاریخ پچاس سال بعد بھی ان کی صداقت کی گواہی دے سکے ہماری عدلیہ سے بہت سے ایسے فیصلے آئے ہیں کہ جن کو دس سال کے بعد خود عدلیہ کے فاضل جج بھی ڈیفینڈ نہیں کر پائے اور کئی ایسے فیصلے ہیں جو آج بھی ہماری عدالتی تاریخ میں بہت سنہرے حروف سے لکھے جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت ڈیفائننگ مومنٹ ہے ہمیں عدالتی نظام اور نظام عدل کی ساخت کو مضبوط کرنے کے لیے ایسے فیصلوں کی ضرورت ہے کہ جن کے اوپر آج سے بیس پچاس سال کے بعد کوئی انگلی نہ اٹھا سکے اور میں امید رکھتا ہوں کہ ایسے ہی فیصلے انشاءاللہ آئیں گے دیکھیں ہم کوئی نجومی نہیں ہے لیکن سیاسی ورکر ہیں اور ہمیں بھی سیاسی جو حالات ہیں ان کا اندازہ ہے یہ جو کارکردگی ہے کارکردگی کی یہ سطح پاکستان برداشت نہیں کر سکتا اگر اسی طرح پاکستان کی معاشی لیکویڈیشن ایک سال اور چلتی رہی تو یہ ملک اس تباہی کے دلدل میں دھنس جائے گا جس سے نکالنا بہت مشکل ہو جائے گا تو اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی حکومت اس وقت تک اپنے آپ کو قائم رکھ سکتی ہے جب تک وہ کارکردگی دکھائے اور اس کی پشت کے اوپر رائے آما کی حمایت ہو یکم مارچ دوزار ساتھ کو جنرل مشرف کے تمام ساتھی یہ کہتے تھے کہ آٹھ اور تیرہ کی صدارت تو ہم نے لے لی ہے جیب میں پڑی ہے ہمارے سو تیرہ سے لے کے اٹھارہ تک کی صدارت یہ سامنے پڑی ہے جس وقت دل چاہے گا اس کو بھی اٹھا کے جیب میں ڈال لیں گا آپ کو معلوم ہے کہ مارچ دوزار ساتھ میں جنرل مشرف کے بارے میں یہ پیشن گوئیاں تھی کہ دوزار اٹھارہ تک ان کی صدارت پہ کوئی کسی قسم کا نہ کوئی دھبہ ہے نہ کوئی شبہ ہے اور ہر شبہ سے بالاتر ہے لیکن ایک ہفتے کے بعد جب ان سے چیف جسٹس کی ڈسمسل ہوئی حالات ایسے پسلے کہ چھ مہینے کے اندر جنرل مشرف استیفہ دے کے فارق ہو گئے تو وہ اس لیے ہوا کہ ان کی پوشت سے عوام کی تائید ختم ہو چکی تھی وہ ایک جالی منڈیٹ کے ساتھ خود کو کھڑا نہیں کر سکتے تھے یہ حکومت کا جو جالی منڈیٹ تھا وہ بھی اب اس کے پیروں کے نیچے سے عوامی قبولیت سے رک گئی ہے اب عوام قبول کرنے کے لیے تیار نہیں جس طرح ہم معاشی حالات بابتر ہو گئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کی معیشت کی تباہی ہو رہی ہے میں بڑے عدب سے کہوں گا کہ ہمارے ملک کے جو تمام قومی ادارے ہیں انہیں بھی ان چیزوں کا نوٹس لینا چاہیے کہ یہ حکومت انہیں غلط انفارم کر رہی ہے کیونکہ یہ ہمارے جو فوج کے سربراہ ہیں ان کا ایک بیان میں نے پڑا تھا جس میں انہوں نے کہا کہ معیشت جو ہے وہ غالباں درست سمت میں جا رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا شعبہ معیشت ہے میں نے اس یونیورسٹی سے پڑھا جو دنیا میں فائنانس کے لیے نمبر ون سکول سمجھا جاتا ہے اور اسی طرح جو ہمارے ملک کے ازاد ایکانومیسٹ ہیں حفیظ پاشا صاحب ہیں ڈاکٹر اشفاق حسن ہیں اور بے شمار میں پڑھتا رہتا ہوں تذیر سب کے تمام انڈیپینڈنٹ ایکانومیسٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ایک ورسٹ سلائیڈ کی طرف جا رہا ہے اور اگر اس سلائیڈ کو نہیں روکا گیا تو یہ حالات بے قابو ہو جائیں گے تو اس لیے مجھے یقین ہے کہ حکومت اپنی اس نالائکی اپنی اس ناقص کار کردگی کے ساتھ ایک سال اور گزار پائے اس کا امکان بہت کام نظر آتا ہے اچھا اس سب یہ بتائے گا کہ عدلیہ کی ازادی کی بات کی آپ اس کا حوالے سے ایک قومی اسمبلی میں کیوں نہیں آواز اٹھاتے تو یہ ایسا بل کیوں نہیں لاتے کہ عدلیہ ازاد خسلے کریں جب جو حکومت میں آئے مخالب کو رگڑا نہ جائے جیسے آپ نے پچھلے حکومت میں ایک حملہ بھی کیا تھا پھر ججز سے ٹیلیپون پر سزائے بھی کروائیں گے ہاں سے دلداری صاحب کو یہ ہر عمل یہاں دیکھیں میں آپ کو یہ میں آپ کو عرض کرنا چاہتا دیکھیں ایک بات ہوتی ہے بات بنانے کی سیاست کا نظام آگے چلتا ہے وہ جو آپ بات کر رہے ہیں کب کی اس کے بعد بہت سی گھٹی آئیں اسی موڈل ٹاؤن میں نواز شریف صاحب بیٹھے ہوئے تھے میں ذاتی طور پہ گواہوں کے تین انٹرنیشنل بڑے ممالک کے سفیروں کا انہیں فون آیا کہ اگر آپ نے لانگ مارچ میں شرکت کی تو آپ کی جان کو خطر ہے اور ہم آپ کو بحیثیت دوست یہ مشورہ دیتے ہیں کہ آپ لانگ مارچ میں شریک رہا ہوں تو نواز شریف صاحب اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے عدلیہ کی بحالی کی تحریک کی قیادت کرنے کے لیے نکلے اس وقت کہ جب حکومت نے سب کو نظر بند کر دیا تھا جو عدلیہ تحریک کے وقلہ تھے وہ بھی نظر بند ہو چکے تھے اور اس کے بعد وہ عدلیہ بحال ہوئی چونکہ نواز شریف صاحب نے اس کی قیادت کی اور اس سے پہلے ہم نے پیپلز پارٹی سے مخلوط حکومت سے علیت کی اختیار کی ہم بڑی اہم وزارتیں چھوڑ کر نکلے عدلیہ کی بحالی کے لیے تو اس لیے مسلم لیگ نون نے عدلیہ کے لیے قربانیاں دی ہوئی ہیں کوئی بھی ڈیموکریٹ جو جمہوریت پسند انسان ہے وہ اس بات سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا کہ اگر رول آف لاو نہیں ہوگی تو نہ جمہوریت ہوگی نہ آئین ہوگا نہ ملک ہوگا تو اس لیے ہم سب کی یہ کامن کاؤز ہے تمام آپوزیشن بھی اس پہ متفق ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے یقیناً تمام قومی قیادت کو مل کر کسی ایسے فریم ورک پہ اتفاق کرنا چاہیے جس سے ہم بہتر سال کی جو ہماری غلطی ہیں ان سے چھوڑکارہ حاصل کرسکے ہیں نواز شریف صاحب وہ ہم کر چکے ہیں چارٹر آف ڈیموکرسی میں کر چکے ہیں اور ہم نے نواز شریف صاحب نے مساق پاکستان کی بات کی تھی اسی طرز کے مساق پاکستان پہ تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو آئین کی روشنی میں ایک کنسنسس کرنا چاہیے تاکہ ہم ان حادثات سے بج سکیں جو بہتر سال میں آئے ہیں اور اگلے بہتر سال ایکسیڈنٹ فری ہوں مرے ہیں موسیقی